کرمی اور برسات کے اس موسم میں اگر آپ کو پینے کو کچھ تھنڈا اور ریفریشنگ اور مزیدار مل جائے تو اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کے لائن ہوں موسم اور تہوار کے حساب سے بہت ایک مزیدار اور ریفریشنگ سا ڈرنگ فریش لائم سوڈا ایت پر آپ کوڑ ڈرنگز پول جائیں اور یہ مزیدار سا ریفریشنگ سا فریش لائم سوڈا خود بھی پینے اور اپنے مہمارہ کو بھی پلائیں اس ریفریشنگ سے لائم سوڈے کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑے سائز کا لائم لائم نہیں ہے تو آپ دو تین لیمو بھی لے سکتے ہیں اور اس کا ہم نے جوس نکال لینا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں جوس نکلیا ساتھ میں چینی ہمیں چاہیے تین ٹیبل سپون اور کالا نمک ہمیں چاہیے ون فورت ٹی سپون ساتھ اس کو مزید ریفریشنگ بنانے کے لیے اس میں ہم شامل کریں گے سوڈا تقریباً ایک سے ڈیڑ گلاس تو یہ کوئی بھی آپ وائٹ یا گرین سوڈا یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں تھنڈا پانی ایک گلاس اور سب سے آخر میں ہسپے ضرورت آئس کیوبز سب سے پہلے ہم ایک گرائنڈر کے اندر ایڈ کریں گے اپنا لائم جوس لائم جوس نہیں ہے تو آپ لیمو کا جوس پی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم چینی آئٹ کریں گے تو جو لائم ہے وہ لیمو سے تھوڑے کام کھٹے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ہم شامل کریں گے کالا نمک اور ساتھ ہی پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے برف اور ساتھ اس میں ہم سوڈا آئٹ کر دیں گے سوڈا آپ کوئی بھی وائٹ یا گرین کرر کی باٹل یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم دوبارہ سے ایک بار اچھی طرح گرائنٹ کریں گے اور ہمارا مزیدار سا فریش لائم سوڈا بالکل ریڈی ہے لائم جو ہم نے اس سوڈے میں یوز کیا ہے تو اس کی سمیل بہت ہی سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے لیمو سے زیادہ کم کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ لیمو سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے اب ہم گلاس کے اوپر تھوڑا سا لائم لگا کر چینی پی سیوی ایڈ کریں گے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے اب اس کلاس میں ہم تھوڑی سی برف ایڈ کریں گے اور اپنا فریش لائم سوڈا ایڈ کریں گے تو یہ مزیدار سا اور ریفریشنگ سا ڈرنک آپ اس اید پر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے مہمانوں کو بھی ضرور پلائیں تو امید کرتی ہوں آج کی ریفریشنگ اور شورٹ سی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ دوبارہ ایک نیو اور کوک ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ